بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا جس راستے سے حضرت عمر گزر جائے اس راستے سے سیطان گزر نہیں سکتا دوستو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کے خطاب سے نوازا تھا فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے علک کرنے والا دوستو حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے ان کی سلطنت بہت طاقتور اور بڑی تھی دوستو حضرت عمر راتوں کو گلیے میں فیرا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت میں پوری کر دوں حضرت عمر نے لگ بگ ساڑھے دس سال خلافت کی ان کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے اس دور میں مسلمانوں نے عراق، ایران، ارمینیا، جورجیا، سیریا، فلسطین، لیبنان اور ترکمینستان جیسے کئی ملک فتح کیے اور اسلام کے برچم کو فیرا دیا جب اہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا مواصرہ کیا تو پتہ چلا کہ اس سہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کے بعد جیرسلم کے کئی علموں پر بنار میں آئے اور کہنے لگیں کہ مسلمانوں تم یہاں قیامت تک بھی کھڑے رہو گے تو بھی یہ سہر فتح نہیں کر پاؤ گے حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ جو کی فوج کے کمانڈر تھے انہوں نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک خط لکھا یہ دور حضرت عمر کی خلافت کا تھا حضرت عمر کو جب ان کا خط ملا تو خط ملتے ہی فوراں روانہ ہو گئے حضرت عمر نے اپنے ساتھ تمام فوج اور لسکر نہیں لیا تمام مال و دولت اور کوئی ہتھیار نہیں لیا بلکہ ایک اوٹ اور اپنا ایک خادم لے کر جیرسلم کی طرف چل دیئے تقریباً سات سو میل کا سفر ہے اور حضرت عمر اپنے خادم اور اپنے اوٹ کے ساتھ ہے کبھی حضرت عمر اوٹ پر بیٹھتے اور خادم آگے چلتا اور کبھی خادم اوٹ پر بیٹھتا اور حضرت عمر آگے چلتے ہیں جب آپ جیرسلم پہنچے تو خادم اوٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ آگے چل رہے تھے اور آپ کے کبڑے بھی کافی زیادہ پھٹے ہوئے تھے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امیر المومنین کون ہیں اور خادم کون ہیں جب لوگوں کو پتا چلا کہ اتنی بڑی سلطنت کا باغصہ ایسی زندگی جیتا ہے تو یہ دیکھ کر زیرسلم کی ایک بڑی آبادی امان لے آئے اور بینہ ایک خون کا کترہ بہائے مسلمانوں نے زیرسلم کو فٹے کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے ایسے حاکم تھے جو کہا کرتے تھے کہ اگر میرے دور میں دریائے فراد کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب عمر کو دینا ہوگا آپ کے انتقال کے وقت کا ایک قصہ مسئول ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک چروہ بھاگتا ہوا مسلمانوں کے پاس پہنچا اور چلاتے ہوئے بولا اے لوگو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے پوچھا کہ تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو تمہیں اس بات کی خبر کیسے ملی چروہے نے بولا کہ جب حضرت عمر جندہ تھے تو میری بکریہ جنگل میں بے خوف فرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا آج ایک بیڑیا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا میں نے بیڑیا کی ہمت کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے